اسلام علیکم سٹوئنٹ انٹینسٹی کا ڈیسیبل لیول آپ نے فائنڈ کرنا ہے آپ کہہ لیں کہ اس میں دو طرح کے کیس ہیں اس میں کہہ دوں کہ کیس ایک یہ ہے کہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ایک ساؤنڈ جس کی انٹینسٹی کتنی ہے 310 ریسٹی پاور مائنس 6 وارٹ پر میٹر سکیل کچھ بچے کنفیوز ہوتے ہیں پوائنٹ کے بعد زیرو سے آپ زیرو نہ بھی لکھیں کوئی ایشو نہیں ہوگا اب کیس اوان میں کیا کہہ رہے ہیں انٹینسٹی یہ ہے تو آپ نے انٹینسٹی لیول نکال لیں کیس میں نکال لیں انٹینسٹی لیول ڈیسیبل میں تو یہ آپ کے پاس init okay اب ما یہ ہے کہہڑا ہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں what is intensity intensity کیا ہوگی جبکہ intensity لیول کتنا ہے 100 جو intensity لیول یا sound لیول وہ ہے 100 decibel اس میں آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کی intensity نکال لی ہے پہلے ہم case 1 solve کریں گے case 1 میں کیا کہہ رہے ہیں کہ intensity level ہم decibel میں فائنڈ کرنا ہے intensity level کا فارمولا ہمیں well known ہے جس طرح ہم نے یہ last lecture میں پڑھا بھی تھا جس طرح آپ لوگوں نے یہ پڑھا تھا intensity level کا فارمولا bell میں جو bell میں جو ہوتا ہے وہ log i ever i not bell ہوتا ہے اگر decibel میں 10 log i ever i not decibel میں ہوتا ہے تو یہ decibel کے دونوں فارمولے ہیں تو یہ decibel کا فارمولا ہمارے پاس لگ رہے ہیں 10 log i ever i not b b اب یہ دیکھیں اس کو ہم solve کرتے ہیں intensity level ہم نے find کرنا ہے 10 log intensity کتنی ہے ہمارے پاس 3 10 raise to power minus 6 اور i not کی value آپ نے یاد رکھنی ہے find us table sound کی جو intensity ہوگی وہ i not ہوگی اس کی value آپ نے یاد رکھنی ہے ہر جگہ یہی پوٹ ہوگی 10 raise to power minus 12 وارٹ پر میٹر سکیر تو اب یہ دیکھیں i not کی value 10 raise to power minus 12 ہے یہی minus جب اوپر جائے گا تو پلس کا ہو جائے گا 10 log into 3 10 raise to power minus 6 multiply plus 12 تو اب اس کو ہم دیکھتے ہیں لوگ اب دیکھیں کوئی چیز لوگ میں کوئی چیز multiply ہو رہی ہونا اب پہلے یہ دیکھ لیں یہ دونوں کی base سیم ہے 10 raise to power minus 6 پلس 12 تو یہ پلس 6 آ جائے گا اب آپ کو پتہ ہے کہ لوگ میں کچھ چیز multiply ہو رہے تو وہ add ہو جاتی ہے minus ہو تو وہ divide ہو جاتی ہے 10 اب یہ جب add ہوگی تو اسے ہم ایسے لکھ لیں گے لوگ 3 plus into log 10 raise to power 6 اب 10 کی power 6 ہے اسے ہم start میں لکھ لیں گے 10 log 3 plus 6 log 10 اب لوگ 3 لے لیں log 3 کی value مرپس آ رہی ہے 0.477 آ رہی ہے میں 4.8 لکھ رہا ہوں پلس 6 log 10 کی value 1 ہوتی ہے تو اب آپ اسے multiply کروا لیں جب آپ اسے سارا multiply کروا لیں گے تو آپ کے پاس intensity level آ جائے گا 64.8 db یہ آپ کے پاس intensity level نکل آیا ہے case b پہ آپ کو میں نے شروع میں سمجھا جائیں دوبارہ بتاتا ہوں کہ intensity آپ نے final کرنے جبکہ intensity level آپ کو اتنا میرے رہے ہیں تو اس میں یہ دیکھیں intensity level اتنا ہے اور intensity آپ نے find کرنی ہے intensity level کا فارمولا آپ کو پتا ہے 10 log i ever i node i node کی value آپ کو پتا ہے 10 raise to power minus 12 وہ intensity level کتنا ہے 100 decibel اور یہ 10 ہے 10 دوسری در جائے گا تو یہ divide ہو جائے گا اس کی value ہم لکھ رہے ہیں 10 raise to power minus 12 یہ multiple ہے یہاں جا کے divide ہو جائے گا تو 100 by 10 ہوگا تمہار پاس کی 10 آ گیا 10 log i over 10 raise to power minus 12 اب دیکھیں جب آپ نے log کو ختم کرنے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ نے کہنا ہے کہ taking anti log both sides آپ نے دونوں طرف کیا لینے ہیں both sides اچھا کسی بھی چیز کا anti log لیں گے مثال کے طور پر اگر میں 2 کا anti log لوں گا 10 raise to power 2 ہو جائے گی اگر میں A کا anti log لوں گا تو 10 raise to power A ہو جائے گی مطلب کسی بھی چیز کا log لیں گے anti log لیں گے تو وہ 10 raise to power میں چیز آ جائے گی جس طرح وائرس ہوتا ہے نا وائرس کو ختم کرنے کے لئے anti virus ہوتا ہے اسی طرح corruption ہے corruption وہ ختم کرنے کے لئے anti corruption کی force اس طرح بنتی ہیں تو اسی طرح یہ دیکھیں اس کا جب anti log لیں گے تو جو 10 ہے جب 10 کا anti log لیں گے تو 10 raise to power 10 آ جائے گا لوگ کا anti log لیں گے تو لوگ ختم ہو جائے گا کیا آ جائے گا 10 raise to power minus 12 دوبارہ بول رہا ہوں کہ کسی بھی power کا کسی بھی چیز کا anti log لیں وہ 10 کی power میں چیز آ جائے گی تو 10 تھا 10 کی power 10 ہوگی اسی طرح ادھر anti log لیں گے لوگ سے جب anti log ہوگا تو یہ دونوں cancel ہو جائیں گے آپ اس میں تو ہمارے پاس یہ value ہوگی یہ divide ہو رہا ہے یہاں جا کے multiply ہو جائے گا 10 raise to power 10 یہی 12 ویدھر جائے گا تو یہ minus 12 کوئی بچے میں سٹیئر کیے کرتے ہیں یہاں سے جب اس کو 12 کو یہاں پہ لے کے جاتے ہیں 10 raise to power minus 12 کو پلس کر دیتے ہیں پلس آپ نہ کیجئے گا تو آپ کے پاس کیا انصر آگیا ہے minus 2 intensity آگئی ہے اسی طرح اگر آپ اسے points میں کرنا چاہیں گے تو دیکھیں اب یہ points میں کریں گے تو 0.01 آپ کے واس آجے گا about 1 میٹرز کے اگر یہ confuse کر رہا تو یہ میں آپ کو بتایتا ہوں 10 raise to power minus 2 ہے اب جب point آپ کہہ لیں کہ جب point پیچھے کی طرف جائے گا تو value پلس میں ہوتے جائے گی 0.1 کریں گے 10 raise to power minus 1 ہو جائے گی اسی طرح 0.01 کریں گے 10 raise to power 0 ہو جائے گی مطلب یہ کہ یہ 0.01 یہ جو ہے نا یہ 0.01 کے ایک والا ہے تو یہ ہمارے پاس intensity نکالی ہم نے جو 0.01 وارٹ پر میٹر سکیر ہے